موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَوَصَلِّ وَوَصَلِّمُوا عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُوا اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْد محترم ناظرین استخارہ کا بیان چل رہا ہے ابھی میں یہ بیان کر رہا تھا ایک مسئلے کی وضاحت کر رہا تھا کہ اگر کسی کو استخارہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے تو اسلامی شریعت میں بڑی آسانی ہے الحمدللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایسے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دعا یاد کر لے اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے جب آپ خالص نیت کے ساتھ دعا یاد کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو دعا یاد ہو جائے گا لیکن فرض کرتے ہیں اگر وہ دعا نہیں یاد کر سکا اور اس کو استخارہ کی ضرورت ہے تو اب وہ کیا کرے گا ایسا بند مسلم جس کو استخارہ کرنا ہے لیکن دعا یاد نہیں ہے سلاتہ استخارہ تو وہ پڑھ سکتا ہے اور اس نے پڑھ لیا ہے جس طرح سے شریعت میں بیان کیا گیا ہے لیکن دعا یہ یاد نہیں ہے تھوڑی لمبی بھی ہے تو اب وہ شخص کیا کرے گا علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ اگر نہیں یاد کر سکتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں اس کا معاملہ ایسے لوگوں کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ایسے لوگ ہوں گے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور یا ایسے لوگ ہوں گے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں اب اگر یہ پہلی کٹیگری کا شخص ہے اس کو دعا استخارہ یاد نہیں ہے لیکن یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے الحمدللہ تو اب وہ کسی کتاب میں دیکھ کر کے دعا استخارہ کو پڑھ سکتا ہے یا کسی ورخ پہ کاغذ پہ لکھ لے وہ اور صلاتِ استخارہ کا سلام پھرنے کے بعد اس کاغذ میں دیکھ کر کے اس کو پڑھ لے یہ طریقہ دوسرے نمبر پہ ہے پہلے تو یاد کرنے کی کوشش کریں دوسرے نمبر پہ یہ طریقہ ہے کہ دعا کی اہمیت کی وجہ سے چونکہ اسی میں آدمی اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے گدارش کرتا ہے اس لئے اس کو پڑھنا ضروری ہے خود یاد کر لے یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے اگر نہیں یاد کر پاتا ہے کوئی مجبوری ہے دماغی طور پر یا اس کو یاد نہیں ہو رہا ہے کوشش کے بعد بھی تو پھر وہ کسی کتاب میں جہاں پہ دعا کی کتابیں جمع اور مرتب کی جاتی ہیں یا کسی ورخ پہ کاغذ پہ پیپر پہ لکھ لی وہ اور اس کو دیکھ کر کے پڑھ لیا کر تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کی دعا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا تو یہ کسی کو بہانہ نہیں ملنا چاہیے کہ مجھے دعا نہیں یاد ہے اور میں دعا نہیں پڑھ سکتا تو میں استخارہ بھی نہیں کروں گا لوگ شرعی امور میں اسی طرح سے تساہولی کا سلسلہ بنائے رکھتے ہیں مختلف بہانے اختیار کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے تو میں وضو نہیں کر سکتا میں تحموم نہیں کر سکتا میں نماز نہیں پڑھ سکتا یا اور جو شریعت کے حکام ہیں ان کے بارے میں عظم و ارادات جب پکا نہیں رہتا ہے تو انسان ایسے بہانے ڈھوٹتا ہے کمزور تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں دعا یاد نہیں ہے تو پھر میں استخارہ ہی نہیں کروں گا تو ایسے لوگوں کے علماء علماء نے یہ راستہ نکالا ہے کہ شریعت میں کسی بات کے لئے اتنی سختی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يُکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسْعَحَا جتنی طاقت ہے جتنی اس کی کپسٹی ہے جتنی اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شریعت کا مکلف بناتا ہے تو اس کے اندر اگر حافظہ کی قوت نہیں ہے اس دعا کو یاد نہیں کر پایا ہے تو کیا اب وہ استخارہ سے محروم رہ جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں یہی طریقہ ہے کہ وہ کتاب سے دعا کی کتاب سے دعا کی مجموعے کی کتاب سے یا کسی کاغت یا ورق پہ لے کر کے دعا استخارہ کو پڑھ لے اور اس طرح سے اس کا استخارہ کا یہ پورا عمل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتا یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یا تعلیمی آفتہ نہیں ہے وہ کتاب میں یا کسی ورق میں کسی کاغت میں دیکھ کر کہ بھی اس دعا کو نہیں پڑھ سکتا تو اب وہ کیا کرے گا اس میں دو صورت بتاتے ہیں علمائی کرام ایک تو یہ ہے کہ یہ صلات استخارہ ادا کر چکا ہے بس کو دعا استخارہ کرنی ہے تو کوئی دوسرا آدمی اس کے پاس میں رہے اور وہ دعا استخارہ کو دیرے دیرے رک رک کر کے پڑھتا جائے اور یہ آدمی اس کو دہرائے اسی طرح سے لَوَاِنِّي أَسْتَخِرُكَ بِعِلْمِكَ اس طرح سے دہرائے تو جب یہ کر لے گا اور اس سسٹم کو کہتے ہیں تلقین کرنا کسی کو ڈکٹیٹ کرانا کسی کو عملہ کرانا کسی کو بتانا کہ میں پڑھ رہا ہوں یا میں کر رہا ہوں تم مجھے فالو کرو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں تلقین اس کی کئی مثالیں حدیث میں ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جلیل حضرت براہ ابن عازف کو جو دعا سکھائی کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو یہ دعا پڑھو بڑی بہترین اور جامع دعا ہے تو وہ آپ نے ان کو کہہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اور ان کو یاد کرایا ان کو تلقین کرائی بلکہ اس میں ایک آد غلطی ہوئی ان سے تو اس کو آپ نے صحیح بھی کرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے زبان مبارک سے اور حضرت براہ ابن عازف رضی اللہ عنہ نے اس کو اس طرح سے پڑھا آدھا کیا تو اس آدائیگی میں دوہرانے میں بعض غلطیاں ہوئیں ان سے تو اللہ کے رسول نے اس کی تصحیح کرائی اس کا کریکشن کرائیا اور پھر وہ دعا انہوں نے یاد کر لی اس کو کہتے ہیں تلقین کرنا اس کی بڑی تاقید اسلام میں ہے آپ اگر جائیں اس حدیث کی طرف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی آدمی جب مرض الموت میں ہوتا ہے مرض الموت اس مرض کو کہتے ہیں جس مرض میں آدمی کا انتقال ہو جائے تو انجام کے اعتبار سے مرض میں آدمی کا انتقال ہوگا پہلے سے پتا نہیں رہتا لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ مرض الموت میں تھے اس موقع پر ایک تحادیث میں تاقید یہ ہے کہ آدمی کو یا بندے مسلم کو جو اس راستے میں ہے سکرات میں ہے یا اس کے پہلے مرحلے میں ہے وہ لا الہ الا اللہ کہا کرے لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ ابھی یہ مریض شخص جو مرض الموت میں ہے یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا تو تم ان کو بولنا سکھاؤ تلقین کرو کہ دادا جان ابا جان چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہیے آپ لا الہ الا اللہ کہیے اور ایک بات کام کی آپ کو اور بتا دوں علماء ابن حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ بھی شامل اور داخل ہے الحمدللہ تو ہم کہیں اپنے گھر کے رشدار سے یا اپنے بزرگ سے یا جو بھی ہیں کہ آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اگر وہ کہ لے گئے انشاءاللہ تو یہ بڑی کامیابی ان کی ہوگی کیونکہ فرمان نبوی ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی آخری بات کیا ہوئی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں بنائے تو یہ ہے اس میں وضاحت کہ ایک آدمی پیچھے دوھرا ہو تو اس طرح سے انشاءاللہ اس سے تو بہتر ہوگا کہ دعا نا یاد ہونے کی وجہ سے وہ دعا استخارہ ہی نہ کرے اگر اس طرح سے بہت سے لوگ ملیں گے جن کو دعا یاد نہیں خاص طور سے استخارہ کی دعا تو اب وہ استخارہ ہی نہیں کریں گے تو بہت بڑے خیر سے محروم رہیں گے انفرادی طور پر اور امت کے زیادہ افراد اگر اس طرح سے محروم رہیں گے تو یہ امت کی بھی محرومی اور ناکامی اور بربادی ہے اس لئے علماء نے گنجائش نکالا ہے کہ خود نہیں پڑ سکتا تو کوئی دوسرا اس کو پڑھوائے گا اور اس طرح سے وہ اس کے پیچھے پیچھے دوھراتا جائے گا اور اس کے دعا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تو استخارہ کا یہ عمل اپنے طبعی انجام کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا اور سنت کے مطابق انشاءاللہ اس کی آدائیگی ہو جائے گی محترم ناظرین ایک اہم مسئلہ اور آتا ہے استخارہ کے تعلق سے کہ ہم کو استخارہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استخارہ سے پہلے دو رکعت نفیل پڑھنے کا حکم دیا ہے فَلْيَرْكَ رَكَعْتِنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَ تو نماز کے بہت سے آداب ہوتے ہیں نماز کی بہت سے شرائط ہوتی ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت نماز کو آدھا نہیں کیا جا سکتا بعض اوقات ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جن کو علماء یا فقہاء مکروح اوقات کہتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے ظاہر بات ہے جو اوقات حدیث سے ممنوع ہیں اور مکروح ہیں ان میں عام نفیل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھا ہے ایسے اٹھ کے نفیل پڑھنے لگے جبکہ وہ مکروح وقت ہو یہ بڑی سختی سے منع ہے کیونکہ منع کے اسباب بڑے خطرناک ہیں اور وہ اس وقت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اُبرتی ہے تین اوقات اللہ کے رسول نے بتایا ان اوقات میں بڑا خطرناک وہ وقفہ اور لمحہ اور مرحلہ رہتا ہے اس میں بعض اوقات تو ایسے ہیں جیسے سروج تلو ہونے کے وقت میں اس وقت شیطان کی پریسش کرتے ہیں اس کے ماننے والے اور ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز کو ممنوع اور مکروح قرار دیا ہے اور یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ عام نفل کو مکروح وقت میں نہیں پڑھ سکتے تمام حدیثیں جو ممانیت کی ہیں وہ عام نفل پڑھنے کے تعلق سے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے آدمی عام نفل نہ پڑھنا شروع کر دے اور اس طرح سے بجائے سواب کے اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے میں بھی وہ تین ممنوع اوقات یا مکروح اوقات آپ کا سامنے رکھتا ہوں لیکن علماء کا ایک طبقہ ہے بڑا طبقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز کسی وجہ سے چھوٹی ہوئی ہو اور اس کو یاد آیا اب اور یہ وقت مکروح وقت ہے تو اب کیا کرے گا حدیث براہ راست اسی مسئلے پر ہے آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی نماز کے وقت پہ سو گیا ہو مثال کی طور پر جیسے فجر کے وقت میں اکثر لوگوں کو نید آجاتی ہے تو آپ نے فرمایا کسی کی نماز اگر کسی معقول وجہ سے چھوٹی ہو تو جیسے ہی اس کو یاد آئے فَلْيُسَلِّدَ ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَتَ لَهَا إِلَّا ذَكَ کہ جیسے ہی اس کو یاد آئے تو اس وقت میں وہ نماز فوری طرح پر پڑھ لے اس نماز کی تاخیر کا کفارہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ اس کو فوراں جیسے ہی یاد آئے وہ جیسے ہی موقع ملے اس کو پڑھ لے اس سے علماء کرام نے ایک استدلال کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروع وقت ہونے کے باوجود نماز پڑھنے کا حکم دیا بلکہ فرمایا کہ چھوٹی ہوئی نماز کا یہی کفارہ ہی ہے تو استدلال یہ کرتے ہیں علمی اور اصولی کہ مکروع وقت میں بھی کس نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ایسی نماز کو جو کسی سبب سے چھوٹ گئی تھی اب انہوں نے استدلال بنائی سببی نماز کہ اگر کوئی نماز سببی نماز ہو یعنی اس کے پیچھے کوئی سبب ہو کوئی وجہ ہو کوئی عامل ہو تو انہوں نے یہ اصولی قاعدہ بنایا کہ کسی سبب سے اگر کسی نماز کو مکروع وقت نے پڑھنا پڑے تو اس کو بندہ پڑے گا جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا کیونکہ کسی سبب کی وجہ سے اگر کسی کی نماز مؤخر ہو گئی اور اب اس کو یاد آیا مکروع وقت میں تو اگر آپ نہیں پڑھتا ہے تو یہ نماز اس سے رہ جائے گی یا کوئی بھی عبادت اس طرح کی ہو اگر اس کو وقت پر نہیں کرتا ہے تو وہ عبادت اس سے رہ جائے گی اور اسی طرح سے صلاتِ استخارہ کو بھی اگر مکروع وقت میں اس کو کوئی کام درپیش ہوا کوئی مسئلہ اس کے سامنے آ گیا اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس میں تاخیر کرے اور لیٹ کرے تو اب وہ کیا کرے گا آپ اس مسئلے کی تفصیل میں جائیں گے نمازوں کے جو مکروع وقت کے ہیں ان میں آپ کو یہ ملے گا کہ علماء میں تھوڑا سا اختلاف تو ہے لیکن محقق علماء جو کتاب سنت کا التزام کرنے والے علماء ہیں جو نصوص شرعیہ کی پابندی کرنے والے علماء ہیں ان لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے اور اس میں یہ اجازت دی ہے کہ کسی بھی بندے مسلم کی کوئی نماز اگر اس کو کسی وجہ سے پڑھنی پڑے جیسے مثال کے طور پر جنازہ کی نماز ہے آپ جانتے ہیں اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اثر کے بعد نماز مکروع ہے لیکن اگر اثر کے بعد کسی کی تدفین کرنی پڑے اور صلاة الجنازہ پڑھنا پڑے تو آدمی کیا کرے گا ظاہر بات ہے اس حالت میں اجازت ہے از ضرورات و طوبیح المحضورات یہ قائد کلیہ ہے کہ ابھی اس وقت میں اگر نہیں دفن کرے گا تو فلا فلا مسائل سامنے آئیں گے تو اس وقت دفن کرنا پڑے گا اور جنازے کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی ایسے ہی سورج گرہن کی نماز ہے یا چاند گرہن کی نماز ہے جنہوں کو کسوف اور خصوف کہا جاتا ہے تو چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز مان لیجی اگر آئین وہ کھڑی دوپریہ میں شروع ہے جو مکروع وقت ہے تو آپ کیا کریں گے سنت تو یہ کہتی ہے کہ آپ نے اسی وقت شروع کیا نماز اور اس وقت تک نماز میں لگے رہے جب تک کہ وہ گرہن زائل نہیں ہو گیا تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ ممنوع اور مکروع وقت میں آدمی کو سببی نماز جو چھوٹی ہوئی ہے کسی سبب سے اس کو پڑھنی کی اجازت ہے ہاں عام نفل پڑھنے کا اس میں گنجائش نہیں ہے وہ تین اوقات کیا ہیں جو مکروع بتایا گیا ہیں حدیث میں میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی سورج نکلنے کے وقت میں اور سورج غروب ہونے کے وقت میں نماز نہ پڑھے یہ ہے حدیث جس سے پتا چلتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت یہ مکروع وقت ہے اور سورج غروب ہونے کا وقت بھی مکروع وقت ہے اس میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے اقبہ بن عامر الجونی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تین اوقات میں نماز پڑھنے سے اور اپنے مییتوں کو اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے اس میں سے پہلا وقت ہے سورج طلوع ہونے کے وقت یہاں تک کی حتی ترتفعہ یہاں تک کی وہ بلند ہو جائے جب بلند نہ ہو اس کے پہلے پہلے سورج طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنا مکروع ہے منع فرمایا اللہ کے رسول نے حرام ہے اور دوسرا جب کھڑی دوپہر کا وقت ہو آئین دوپہر کا وقت ہو جس میں سورج فی قبید سما درمیان آسمان و آسمان کے درمیان میں ہو تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کی زوال شروع ہو جائے اور اسی طرح سے اثر کے بعد سورج غروب ہونے کے وقت کراہت یہ جو ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے آئین سورج غروب ہونے کے وقت یہ تین وقت ہیں جس میں بتاتے ہیں اقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے یہ بھی منع فرمایا کہ ان عوقات میں کوئی خاص طور سے نماز پڑھنا نہ شروع کر دے ظاہر بات ہے فرض نمازوں کا جو سلسلہ ہے وہ ان عوقات میں کہیں بھی نہیں ہیں الحمدللہ ان کو وقت پر پڑھا جائے گا سنتوں کا بھی وہی وقت ہے عام طور سے یا عام حالات میں بیٹھا ہے وہ آدمی نماز میں تلاوت کر رہا ہے تھک گیا ہے یا اکتاٹ ہو رہی ہے یا کچھ اس کی بیزاری ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں میں دو رکعت نماز پڑھ لوں لیکن اگر یہ وقت ہے تو اس وقت تو دو رکعت نفل نماز نہیں پڑھ سکتا اسی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں علماء کرام نے کہا ہے کہ عام حالات میں عام نفل نہیں پڑھے گا ان عوقات میں خاص طور سے لیکن پھر وہ جاتے ہیں اسی دلیل کی طرف کہ اگر کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ نماز پڑھنی پڑے چاہے وہ جنادہ کی نماز ہو چاہے وہ گرہن کی نماز ہو چاہے وہ استخارہ کی نماز ہی کیوں نہ ہو اگر وقت کم ہے اور استخارہ کا وقت نکلا جا رہا ہے تو اسی مقروح وقت میں وہ نماز پڑھے گا کیونکہ یہ عام نفل نہیں ہے یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اس کو پڑھنا پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی اثر کے بعد گاڑی خریدنے کا پرگرام اچانک اس کا بن گیا اب وہ مارکٹ میں جاتا ہے گاڑی دیکھتا ہے اور اس کو اب یہ مقروح وقت ہے اثر کے بعد خاص طور سے غروب آفتاب کے وقت میں مقروح وقت ہے لیکن اس کو گاڑی خریدنے کا فیصلہ ابھی کرنا ہے اور اس کو استخارہ کرنا ہے اتنا وقت نہیں اس کے پاس اس کے ایسے حالات ہیں کسی ایسے شہر میں جہاں سے اس کو کل سفر کرنا ہے یا اور کوئی حالات ہیں یا ڈیوٹی پہ جانا ہے اب اس کے پاس اور وقت نہیں ہے کہ اس خریداری کو وہ مؤخر کرے لیٹ کرے تو اب وہ کیا کرے گا اس کے لئے علماء نے یہی کہا ہے کہ اس کے لئے یہ گنجائش ہے کیونکہ یہ کسی سبب کی وجہ سے پڑھ رہا ہے ایسے کسی میت کو اگر دفن کرنا ہے اور وہ نازوگ وقت ہے مقروح وقت ہے تو کیا کرے گا حالت اس کی خراب ہے بہت لمبا فاصلہ ہو گیا ہے اور زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے کا اندیشہ ہے اور یہ بھی حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی میتوں کو جلد دفن کر دیا کرو کئی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں تو علماء کہتے ہیں اس وقت بھی وہ نماز جنادہ کو پڑھے گا اور اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایک سبب اور وجہ کی وجہ سے یہ نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح سے صلات استخارہ الحمدللہ ہے اکثر محققین علماء یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ مقروع وقت ہے لیکن آدمی کو ضرورت ہے کوئی مجبوری ہے وقت نکلنے کا خطرہ ہے اور وقت نہیں بچے گا پھر وہ اس کام کو نہیں کر پائے گا اس گاڑی کو نہیں خرید پائے گا یا کسی عورت کو اس نے پیغام دیا ہے شادی کے لیے اب اس کو استخارہ کرنا ہے کیونکہ خطرہ ہے کہ یہ رشتہ نکل جائے اس کے ہاتھ سے یا اور کوئی حالات ہوں تو اس حالت میں ایسے کوائف میں ایسے حالات میں اس کو اجازت ہے کہ وہ صلات استخارہ کو پڑھے گا اور اس حدیث کے زمن میں نہیں آئے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو تم استخارہ کی نماز پڑھو اور یہاں پہ ضرورت سامنے ہے تو ضرورت اور سبب کی وجہ سے سببی نمازوں کی وجہ سے جواز کا فتوہ علماء کرام نے دیا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس استخارہ کو ضرور یہاں پہ اس کی نماز پڑھ لیں اور اس کی دعا کر لیں تاکہ ہمارا آگے کا کام انشاءاللہ اچھا ہو جائے بہرحال خلاصہ اس سوال کا اور اس کے جواب کا یہ ہے کہ کسی سبب کی وجہ سے اگر ہم کو اس وقت استخارہ کی نماز پڑھنی پڑے گی تو پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی قباہت نہیں ہوگی کیونکہ شریعت میں یہ ہے مسئلہ نہ عبادات کے تعلق سے خاص طور سے نماز کے تعلق سے کہ اگر کسی سبب سے مؤخر کی جائیں اور ان کا وقت نکلا جا رہا ہو تو اب حد تل مقدور ان کو جلد سے جلد ادا کیا جائے گا جیسے مریض ہے وہ مرض کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا اور وضو کرنے کی انتظار میں نماز کا وقت سب سے زیادہ راجع ہے کہ نماز کے وقت کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے گی اور بعض کمیاں ہوں اگر نماز کے لئے تو ان کو نظرانداز کر کے وقت کا خیال لکھا جائے گا وقت پر نماز ادا کی جائے گی لیکن اگر مریض ہے اور وہ وضو نہیں کر سکتا ہے ابھی امید نہیں ہے حالات نہیں ہے کہ وضو کرے گا جب تک وقت باقی رہے گا برقرار رہے گا تو ایسے حالت میں اس کے لئے اجازت ہے گنجائش ہے کہ وہ تعمم کر کے نماز پڑھ لے گا ایسی کوئی مریض ہے جو بے ہوشی کے حالت میں ہے جو کومہ کے حالت میں ہے اور اس کے آپریشن کرنے کا وقت بالکل نازک ہے قریب ہے یہ دنیاوی مثال ہے تو اب اس کو نماز استخارہ اس کے لئے پڑھا جائے گا اگرچہ وہ مقروع وقت ہو کیونکہ اگر وقت نکل جائے گا ہم وقت کے واپس آنے کا یعنی صحیح وقت کے آنے کا انتظار کریں گے اس مقروع وقت کی وجہ سے اس کو مؤخر کریں گے تو ہو سکتا ہے اس درمیان میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ استخارہ سے محروم رہ جائے اور اس کے آپریشن کے لئے پرمیشن سرپرست کی طرف سے نہ مل پائے تو اس کا خیال کرنا پڑے گا جو مریض قبلہ رخ نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک استراری حالت ہے بیماری کے حالت مجبوری کے حالت ہے جو قبلہ رخ نہیں ہو سکتا وہ قبلہ رخ کے بغیر بھی نماز پڑے گا یہ بھی ایک سبب ہے نماز کو مقروع وقت میں پڑھنے گا اگر مقروع وقت ہے اور ایک آدمی مریض ہے وہ قبلہ رخ ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اب کیا کرے گا آیا وہ انتظار کرے گا کہ یہ مقروع وقت زائل ہو جائے ختم ہو جائے تو ایسے حالات نہیں ہیں اتنے جلدی اس کو شفا ملنے کی امید نہیں ہے اور اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا بلکہ دوسری تیسری کئی نمازوں کا وقت داخل ہو جائے گا تو اس کے لئے افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا اور بغیر قبلہ رخ ہوئے بغیر قبلہ رخ ہوئے وہ نماز اپنی ادا کرے گا کیونکہ وقت پر نماز کو ادا کرنا زیادہ ضروری ہے اور تمام مسائل اور شرائط کے باوجود اس میں وقت کو ترجیح دینی پڑے گی حدیث کے روشنی میں کہ نماز کا وقت جیسے کہ قرآن میں بھی ہے آپ اگر فقہی کتابوں میں جائیں گے علماء کی تحریروں میں جائیں گے تو یہ مسئلہ وہاں پہ نکلتا ہے کہ اس طرح سے اس کے لئے گنجائش ہے الحمدللہ و ضرورت و طوبیح المحضورت والا قائدہ بھی ہے کہ مجبوری کی حالت میں بہت کچھ جائد ہو سکتا ہے اس لئے مکروح وقت کا مسئلہ اپنی چیکر بھی بلکل صحیح ہے جو حدیثیں وارد اس سلسلے میں وہ صحیح ہیں کہ فلا فلا عوقات میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کی ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے جب سورج آدھے آسمان میں ہو کھڑی دوپریہ کا وہ وقت ہو وہ سوقت ممنوع ہے اور سورج غروب ہونے کے وقت میں ممنوع ہے یا اثر کے بعد بھی مکروح ہے تو ان عوقات میں اگر استخارہ کرنے کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے کوئی بھی کام ہمارے سامنے پیش آ جائے ابھی پہلے سے پرگام نہیں تھا اچانک کوئی کام پیش آ گیا اور اس کے لئے استخارہ کرنا ہے تو انشاءاللہ مکروح وقت میں بھی گنجائش نکلتی ہے اور وہ استخارہ کر کے ہی اپنے کام کو آگے بڑھائے گا تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس کے لئے آسانی کرے گا اور اس کی گنجائش حدیث سے بھی ملتی ہے ان بعض کمزوریوں کی موجودگی میں بھی نماز کو پڑھنا وضو نہیں کر سکتا ہے قبلہ روخ نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی مجبوری ہے ان تمام مجبوریوں کے حالت میں بھی نماز پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے اگرچہ اسی طرح سے مکروح وقت بھی ہے یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ اس مریض کو اس بیمار کو اس مکروح وقت میں نماز پڑھنا ہے تو یہ گنجائش اسلام نے رکھی اللہ کی رسول نے حدیث میں فرمایا تھا کہ نماز پڑھنے والا اگر صحیح سالی میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو اور اگر بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ مجبوری کا خیال کرتے ہوئے آپ نے کہ کوئی مجبوری ہے تو اس کا خیال کرتے ہوئے آپ نے نماز کے لئے کچھ گنجائشیں نکالی ہیں اور اسی سے ہمیں استخارہ کے لئے بھی دلیل ملتی ہے کہ ہمارے لئے استخارہ کی نماز پڑھنے کے لئے گنجائش ملتی ہے کیونکہ یہاں بھی مجبوری ہے اگر مکروح وقت کے ختم ہونے کہ ہم لوگ انتظار کرتے رہے تو ہمارے یہ کام رہ جائے گا ہم نماز استخارہ نہیں پڑھ پائیں گے دعا استخارہ نہیں پڑھ پائیں گے اور ہمارا معاملہ شبہ رہے گا پریشانی رہے گی کہ آگے کوئی ناقص ہوگا اور وہ معاملہ اور وہ کام ناکام ہوگا اس لئے بہتر اور افضل یہی ہے اور حدیث سے اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ مکروح وقت میں بھی کوئی بھی سبب بھی نماز ہو کوئی آدمی سو گیا بیدار ہوا تو مکروح وقت ہے تو وہ نماز اسی وقت پڑھے گا کیونکہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اس نماز کی تاخیر کا کفارہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جیسے ہی اس کو یاد آ گیا اگرچہ وہ مکروح وقت میں ہے تو وہ اس نماز کو یاد کر لے یہی اس کا علاج اور یہی اس کا حل ہے دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ ہمیں سنت کو صحیح طور سے سمجھنے کی اور اس کی مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین